نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیط و نقجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیر ویورس آپ کے فیورٹ انفارمیٹر چینل شعور انفوسے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے رجب کے کونڈوں کا حکم یہ ایک سوال ہے جو ایک بھائی نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ بائی سے رجب کے کونڈوں کے متعلق ہمیں کچھ بتایا جائے تو دیکھئے بھائیوں اور بہنوں رجب کے کونڈے ان کے پسے منظر میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب قصے سرسر گھڑے ہوئے واقعات ہیں جن کا دین اور ثواب سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے نہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اس تاریخ میں پیدا ہوئے نہ اس تاریخ میں ان کی وفات ہوئی نہ ہی مذکورہ تاریخ میں ان سے متعلق کوئی واقعہ پیش آیا علاوہ عزید دین کا یہ مزاج نہیں کہ کسی بھی بڑی سے بڑی پرسنیلٹی کی لائف کی ڈیتھ یا اس کی برت وغیرہ کی ڈیٹھ کو بعد میں منانے کی حوالے سے اجازت دی گئی ہو اس پر حصولِ عجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو یا اس میں کھانے پینے سے متعلق اس طرح کی رسم کی ترغیب دی گئی ہو اگر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا مذکورہ کنڈوں کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ ثابت ہوتا تو جہاں امام موصوف کا بچپن گزرا جوان ہوئے وفات پائی وہاں اس کا سب سے زیادہ چرچہ ہونا چاہیے تھا اس کے برعکس وہاں اس طریقے کو کوئی جانتا بھی نہیں مگر ہزاروں میل دور بیٹھے بے علم لوگوں کو ان باتوں کا کس طرح علم ہو جاتا ہے اور وہ اس رسم کو پہلے چھپ چھپا کر اور اب اعلانیاں کرنے لگتے ہیں بعض مورخین کے مطابق مذکورہ تاریخ میں صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور دشمنان صحابہ ان کی وفات کی خوشی میں کونڈے پکاتے ہیں مگر سادہ لوح عوام کو بے خبر رکھنے کے لیے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی جانب ان کی نسبت کرتے ہیں اور پس پردہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین کے خلاف اپنے بغز اور دشمنی کا اظہار کرتے ہیں اگر صورتحال ایسی ہی ہو تو کونڈے پکانا فقط ایک رسم ہی نہیں بلکہ کبھی ہی ترین فیل ہوگا جس سے بچنا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ